بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی سازہ خبروں پر امریکہ میں آرمی وضا کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے بعد سے اب تر جزئی صاحب سے سب سے زیادہ بچے کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں امریکہ میں ماہ اکتوبر میں دو لاکھ بچے کرونا وائرس میں مفتلا ہوئے ہیں جو امریکہ میں کرونا وائرس کے کھل کیسز کا گیارہ اشاریہ ایک حصہ بنتے ہیں گزشتہ ہفتے یعنی 22 اکتوبر سے لے کر 29 اکتوبر تک 7447 بچے کرونا وائرس میں مفتلا ہوئے ہیں جو کہ اب تک کے سب سے زیادہ کیسز ہیں بھارتی میڈیا نے ریپبلکن ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف اور معروف اینکر ارناب گو سوامی کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ گو سوامی کو ان کی رہائج کا ورلی ہاؤس سے ایک خودکشی سے متعلق کیس نے گرفتار کیا گیا ہے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے لیے براہ راست پروازے شروع کرنے کا اعلان کر دیا عرب خبر رسان ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان براہ راست پروازوں کا آغاز 26 سومبر سے ہوگا جس کا اعلان دبائی کی فیزائی کمپنی فلائی دبائی نے کیا ہے عالمی وبا کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران پنجاب میں اب تک کے سب سے زیادہ کیسے سامنے آ گئے پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 340 نئے کیسے سامنے آئے ہیں جو کرونا کی دوسری لہر کے دوران اب تک سب سے زیادہ تعداد ہے ترجمان محکمائی سیت پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں کرونا کے 9,030 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 340 افراد کے ٹیسٹ مسپت آئے وفاقہ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار آداد شمار جاری کر دیئے ادارہ شماریات کی ہفتہ وار ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں 1.38 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ریپورٹ کے مطابق آلو، پیاس، ٹیماٹر، لسن، چینی، انڈے، کور اور LPG کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ تھی اب تک کی تاتہ خبریں مزید نیوز اور اپٹیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے 97news.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے صیرت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ